بسم اللہ الرحمن الرحیم درس نمبر پچیس عصوہ حسنہ اعتقاف کے مطالق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہما مسجد نبی میں اعتقاف میں تھے کہ ایک شخص آیا اور سلام کر کے خاموش بیٹ گیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہما نے فرمایا کیا بات ہے میں تمہیں پریشان دیکھ رہا ہوں اس نے کہا اے اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے میں پریشان ہوں فلان شخص کا مجھ پر حق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اثر کی طرف اشارہ کر کے کہا اس قبر والے کی عزت کی قسم میں اس شخص کے حق ادا کرنے پر قادر نہیں ہوں اس لئے پریشان ہوں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہما نے فرمایا کیا میں اس سے سفارش کروں اس نے کہا جیسا آپ مناسب سمجھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہما نے یہ سن کر جوتہ پہنا اور مسجد سے اعتقاف کے باوجود باہر آگئے اس شخص نے کہا آپ اعتقاف بھول گئے انہیں کہا نہیں نہیں بھولا نہیں ہو اور فرمایا میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور ابھی زمانہ زیادہ نہیں گزرا یہ کہتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہما کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے کسی بھائی کے کسی کام میں کوشش کرے اس کو اللہ تعالیٰ دس سال کے اعتقاف کا عجر دیتے ہیں اس سے بھی افضل ہے اور فرمایا جو ایک دن کا اعتقاف اللہ کے رضا کے لئے کرے اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندقیں تین بڑی کھائیاں آڑ کر دیتے ہیں اور جس کی مسافت آسمان و زمین کے درمیانی مسافت سے زیادہ چوڑی ہے جب ایک دن کے اعتقاف کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص یعنی اعتقاف کرنے والے اور جہنم کے درمیان تین خندقیں تین کھائیاں درمیان میں آڑ کر دیتے ہیں جن کی مسافت آسمان و زمین سے زیادہ ہے تو یہ اعتقاف کا بہت بڑا عجر و ثواب ہے اور یہاں پر حرد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کسی مسلمان کی حاجت روائی کے لئے اپنے اعتقاف کو بھی ترق فرما دیا یہ ان حضرات کا جذبہ تھا اور مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھائی کا خیرخواہی کا یہ جذبہ ان حضرات کے دلوں میں تھا تو معلوم ہوا کہ اعتقاف کا اتنا بڑا عجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتی چنانچہ مسند احمد میں روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کے کچھ لوگ اعتاد کیلے ہیں میخے ہیں اور ان کے ہم نشین فرشتے ہوتے ہیں اگر یہ مسجد سے چلے جاتے ہیں تو فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں اگر یہ بیمار ہوتے ہیں تو ان کی مزاج پورسی کرتے ہیں اگر ان کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے گھروں میں وہ اتنے بیٹھتے ہیں تو ایسی صورت میں محتقیفین بھی اس فضیلت میں شامل ہے کہ جو مسجد کے اعتاد ہیں اور مسجد کی میخے ہیں اسی طرح ابن ماجہ میں جو ہے وہ روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتقاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لئے وہ ساری نیکیاں لکھی جاتی ہے جو نیکی کرنے والا کرتا ہے تو یہ زمانہ ان نیکیوں کو کمانے کا ہے اعتقاف کے ذریعے سے اس عجر کو حاصل کرنے کا زمانہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین